سمجھ میں اکو اس گل دینی یعنی ایک کالکا پڑا لڑکا روزانہ میرے گھر دیا گو آکے مولی کو کیشے دینے لگدہ تچھوڑ میں اکو کو منشاعت فروشی میرے خیلے مولی کو کو چرس چرس دینے جڑا مجبور آئی آئی تا پیسی زیادہ دے گے کھلو میں پولیس کو کال کر کے نہ دوائیا کو نہ پوینا بھلا میں اکو نہ پواوی چھوڑا پولیس اکو نہ پکے گھن گئی میں کو از دیوچ کیرا فیدہ ملسے کام بھو کیتا وانجے جدے وچے میکو کودو چار پیسے بچون کھلو میں اینہ دی بڑا گھندہ ویڈیو تے وات بھیجیسا دوائیا کو وار سیپتے تے کودو چار لاکھ روپیہ منگسانے مٹھے نورنل دے سن منشاعت فروشی کا آجے میں بے نکاب کرنے جا رہا ہوں جو آپ روزانہ کی بنیاد پی آتے ہیں میرے گھر کے سامنے اس طرح فروخت کرتے ہیں تو میں نے کل ایک ویڈیو بنائی ہے اور تفصیل سے ویڈیو بنائی ہے وہ میرے پاس موجود ہے وہ میں پنجاب پولیس کو دینے لگا ہوں اور اپنا انتظار کیجئے گا کچھ دیر بعد پنجاب پولیس کے علاقہ آپ کی استقوال کیلئے آپ کے گھر پہنچ جائیں گے تیار رہیے ہوشیار رہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس دندل سے نکل جائیں اور یہ ویڈیوز بھی ڈیلیٹ ہو جائیں تو آپ ایسا کیجئے گا کال آئیے گا اور سامنے والے گھر کے دیوار پر ایک انس پڑی ہوگی اس پر آپ نے دو لاکھ روپے رکھ لینے نہیں نہیں بھائی جان آپ نے ایسا غذا کچھ بھی نہیں کرنا ہماری ویڈیو کسی کو نہیں دینی آگے پولیس تک نہیں پہنچانی بھائی آپ دو لاکھ نہیں ہم سے چار لاکھ لے لیں لیکن ہماری ویڈیو جو ہیں پولیس تک نہیں پہنچانی آپ کی مربانی ہوگی آپ جدر کہیں گے جہاں بھی کہیں گے ہم آپ کو پیسے دینے کیلئے تیار ہیں تو آپ کی بہت مربانی ہوگی میں آپ سے مزارش کرتا ہوں کہ ہماری جو ویڈیو ہیں یہ شائع نہیں کرنی بھائی پولیس بھائی آپ کی مربانی آپ کے دو لاکھ روپے پہنچ جائیں گے جدر آپ بولیں گے دوستو اس ویڈیو بنانے کا مقصد نوجوان نسل کو یہ پیغام دینا تھا کہ ایسا کام ہرگز نہ کرنا جس کی وجہ سے آپ کو کسی کی بلک میلنگ کا سامنا کرنا پڑے ہمارا معاشرہ بغیر پرواہ کی یہ جرم کو بنیاد بنا کر اپنا پیٹ بھرتے موسیقی